ان الحمدللہ رب العالمين الصلاة والسلام علی صفت خلقه محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم تسلیمہ عصبہ رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہی ایک خاص تصویر اور خاص تصور اور خاص ایک قیفیت سامنے آ جاتی ہے جس کو ہم حیاء کے نام سے تعبیر کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا مرکز ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خود بھی جان نشاور کرنے کا مرکز ہیں سیکنوں بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ان کے اوپر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا جنت کی بشارت دی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں تو رحمت تو جانوروں کے لیے اور وحشی لوگوں کے لیے بھی خوب تھی لیکن ایک رحیم اور کریم والد ان کی اپنی اولاد کے لیے کیا رحمت ہوگی پھر اولاد میں بھی جو بچیاں ہیں ان کے لیے ایک والد کتنا پیار اور رحمت اور شفقت میں جاتا ہے اور پھر وہ والے والدین اس چیز کو تصور میں کر سکتے ہیں کہ بچی بیا جائے تو جو داماد ہے اس سے کتنی والحانہ محبت ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عقد نکاح میں ہیں برحال یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے مختلف پہلو بھی ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جس کو کہا جاتا ہے کہ زندگی کے مختلف پہلو بھی ہیں وہ قرآن کے ساتھ تعلق ہے وہ سخاوت کے ساتھ تعلق ہے اور حیاء کا ایک نمائیہ آپ رضی اللہ عنہ کا ایک کردار ہے لیکن ان تمام چیزوں میں مختصر طور پر ان کی زندگی سے ہمیں ایک چیز جو نمائیہ ملتی ہے جس پر انہوں نے اپنی جان دے دی وہ یہ ہے کہ دس قدم پیچھے ہٹ جانا وہ یہ ہے کہ رک جانا اور پیچھے ہٹ جانا جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہما اور علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ ہوا کہ ہم یہ کر دیں یہ کر دیں یہ کر دیں لیکن کیا فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک کترہ خون کا بھی گرے اپنا اپنی جان دے دی لیکن مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بدمزگی اپنی حیات میں نہیں ہونے دی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حیات سے یہ چیز ملتی ہے کہ اگر کوئی آپ کو روک رہا ہے عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی سے یہ ملتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی پیچھا کرنا چاہتا ہے عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی سے یہ مل رہا ہے کہ کوئی آپ کے لیے آپ کو آگے بڑھنے کے لیے روکنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ تھوڑا سا روک جائیں اللہ تعالیٰ آپ کے مشن کو نہیں روکے جائیں آپ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے ہاں مختلف پہلو ہے کیونکہ ان کی حیات کا یہ ایک پہلو ہے باقی تو بہت سارے مواقع ایسے ہیں کہ اسلام کے مزاج میں مستقل طور پر اسلام کا مزاج نہیں ہے کہ ہر وقت جھک جاؤ کہاں جھکنا ہے کس وقت جھکنا ہے کہاں رکنا ہے کس وقت رکنا ہے کہاں پیچھے ہونا ہے کس وقت پیچھے ہونا ہے اس کے لئے تفصیلات درکار ہیں ہر صحابی جو ان کی روشنی ہے ان کی زندگی کے مختلف پہلو ملتے ہیں تو وہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ سے مجھے جو سبق ملا ہے وہ پیچھے ہٹنا ہے اور اس سے میں اگر جس کو کہتے ہیں کہ ذاتی تجربہ جو پیش کروں عثمان رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ سے کہ ہم جس کو کہتے ہیں کہ پیچھے ہٹ کے سیرہ کا ادارہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بنوایا اور اس کے جو سمرات ملے کیونکہ مولانا طریقہ جمعیر صاحب استاد محترم دعمت برکات ملعالیہ کی طرف سے مکمل دروس ہوا کرتے تھے اور جب عثمان رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ پڑی تو اسی دن ہی اس کے اوپر عمل کیا اسی دن سے سمرات ہی سمرات جس کو کہتے ہیں ہمیں ملتے گئے تو عام طور پر وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جس کو ڈز لگی تو اس کو ترتے ہوئے دیکھا اور جس نے ڈز ماری اس کو ہم نے مرتے ہوئے دیکھا تو عثمان رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ اور سلسلے کے حوالے سے ایک بات ذہن میں آئی تو میں نے کہا آپ سے بھی یہ چیز شیئر کر لوں ہم عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ترقیوں سے مالا مال فرما دیں گے www.tarsquran.com